کمپنی چھٹا انشاہ گوف دورپ میں چار دن انشے سفرنامہ شارق علی ویلیو ورسٹی ایمسٹرڈیم سینٹرل ٹرین سٹیشن کی عمارت کے سامنے کا رخ کسی محل کی طرح شاندار ہے کلوک تاور کے نیچے کھڑے ہو کر سامنے دیکھئے تو آتی جاتی ٹرامو پیدل سیاہوں کی چہل پہل اور سامنے نظر آتی نہروں کے اوپر سے گزرتے پلوں پر رکھے رنگا رنگ پھولوں بھرے گملوں کا حسن مسہور کر دیتا ہے نہروں میں تیرتی ادھر سے ادھر جاتی مختلف کمپنیوں کی رنگ برنگی چھوٹی بڑی بوٹس منظر کو مزید دلکش بنا دیتی ہیں آن لائن خریدے ہوئے لورز کینال کروس کے ٹکٹ پر پانچ بجے جیٹی پر پہنچنے کی ہدایت لکھی ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے وہ دیکھئے سامنے ہی تو ہے لورز کروس کی جیٹی چلیے اس وقفے میں کچھ یادگار تصویریں کھینچ لی جائیں اور ذرا دیر کو اس پل پر کھڑے ہو کر دور تک نظر آتے شہر کی شاندار امارتوں اور اس ملک کی تاریخ پر سرسری نظر ڈال لی جائے ہولنڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے کہتے ہیں کسی کھلے میدان میں اونچی سی کرسی پر کھڑے ہو کر اگر چاروں طرف دیکھا جائے تو اس ملک کی ساری سرحدیں حد نگاہ میں ہوں گی اس کے باوجود اس قدر تجارتی کامیابی اور دولت مندی یہ ملک سترمی صدی میں ایک عالمی طاقت تھا آخر کیسے؟ شاید یہ بات آپ کو مزید حیران کرے کہ یہ ساری معاشی کامیابی صرف ایک کمپنی کی مرہون مند تھی ڈچیسٹ انڈیا کمپنی یہ سچ ہے کہ سولویں صدی میں اس ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی یہ ان دنوں ہسپانیا کے قبضے میں تھا اسی سالہ جنگ کے بعد یہ آزاد تو ہوا لیکن آزادی کی اس جدوجہد نے معاشی مشکلات میں بے حد اضافہ کیا ان دنوں ڈچ معیشت کا دارومدار پرتوگال کے شہر لزبن سے مسالجات خرید کر بہری سفر کے ذریعے اسے پورے یورپ کے ممالک میں بیچنا تھا جبکہ پرتوگال ان دنوں فاریسٹ اور ایشیا سے لائے مسالوں کی تجارت میں دنیا بھر میں سرے فیرست تھا یورپی لوگ مسالے کھانوں میں ذائقے کے لیے نہیں بلکہ غزہ کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہسپانیا نے لزبن سے یہ تجارتی سلسلہ بند کر دیا اوہو پانچ بجنے میں صرف دس منٹ رہ گئے ہیں وہ دیکھئے لورز کنال کروز میں سوار ہونے والا گیٹ بھی کھل چکا لوہے کی سیڑیاں اتر کر ٹکٹ دکھاتے ہوئے کنارے پر بندھی بوٹ میں داخل ہو کر کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا مناسب ہے ایک خوش شکل دراز قامت ڈچ نوجوان نے اپنا تعرف اس کروز کے کپتان اور گائیڈ کی حیثیت سے کروایا اور پہلے حفاظتی ہدایات دیں اور تمام کورا مخصوص بن میں پھیکنے کی تاقید کی کومنٹری کے لیے ائر فون تقسیم کیے اور مقررہ وقت پر ہماری بوٹ کینال کروز کے لیے روانہ ہوئی خرامہ خرامہ سفر شروع ہوا تو ساتھ ہی ساتھ اٹھارہ زبانوں میں دلچسپ کومنٹری کی ریکارڈنگ بھی آن کر دی گئی اور اردگرد کی تاریخی امارتوں سے تعرف کا آغاز ہوا دریا اور اس سے جڑی نہروں میں ادھر سے ادھر جاتی رنگ برنگی اور چھوٹی بڑی کشتیوں میں سوار خوش بدن اور خوش لباس سیاہ اور کناروں کے ساتھ مقصوص ڈرچ ترز تعمیر کی امارتیں اور ہاربر پر لنگر انداز چھوٹے بڑے جہاز اردگرد دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے شہر کے بیچ سے گزرتی نہروں میں ثقافت اور تاریخ کی جادو نگری میں ہچکولے کھاتی سیر نوے منٹ کی سیر میں بہت دلچسپ تاریخی حقائق جاننے کا موقع ملا کناروں پر لنگر انداز بہت سی کشتیاں رہائشی گھروں اور ریسٹورانوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور کھڑکیوں سے جھانکتے بہت سے منظر جیتی جاگتی کہانیوں کی جھلکیاں محسوس ہونے لگتے ہیں میں سوچنے لگا سمندروں اور کشتی رانی سے یہاں کے لوگوں کی اتنی وابستگی اور مہارت اور لزبن سے تجارتی پابندی کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی ضرورت نے انہیں فاریسٹ اور ایشیا جیسے دوردراز علاقوں کے بحری سفر پر مجبور کیا تھا دولت مند بننے کا خواب لیے کتنے ہی ڈچ مہمجو اس ملک سے اپنے بحری جہازوں میں مسالوں چاندی اور ریشم کی تلاش کے سفر پر نکلتے تھے انجانے اور طویل بحری سفر ابتدا میں یہ مہمات انفرادی تھی اور دس جانے والے جہازوں میں سے آٹھ یا نو جہاز آدھے زندہ عملے سمیت واپس ہالنڈ لوٹتے تھے اور تقریباً آدھے دورانے سفر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے پھر ان مہمجووں نے ایک مشترکہ کمپنی کی بنیاد رکھی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی